ہیلو لوگو اردو ایچ ٹی وی میں خوش امدید تامیراتی کرویلس اسمان اور تمام اسلامی ترک جامع سیریز کو اردو ہندی میں ڈب اور سب ٹائٹلز دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www. اردو ایچ ٹی وی کام پر جائیں اسمان سیریز کی شوٹنگ کے اعلان کے ساتھ ہی اور کون سی حیران کن خبر پھیل گئی نئے سیزن میں کن مرکزی کرداروں کو متعرف کرائے گیا کیا موسم کے وقت کے بارے میں اہم معلومات دی گئی ہیں نئے سیزن میں شادی کے لیے بیک کی کیا تیاریاں ہیں اکیت مور بیک کی بیوی کا کردار کون سی اداکارہ ادا کرے گی نیا سیزن کون سے غیر متوقع دشمن لائے نئے سیزن میں مرکزی اداکار کیا کردار ادا کریں گے کیا سمسا چاوش اور اکا کچا کے کرداروں کے لیے اداکاروں کا انتخاب کیا گیا ہے کیا وہ رہائی کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں آخر کارکوریلش اسمان سیریز نے شائخین کو بڑا سپرائز دے دیا اللہ کے فضل سے وہ لمحہ آ گیا بازابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ تعمیر اسمان کے چوتھے سیزن کی شوٹن مکمل کر لی گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس سیریز کے نئے سیزن کو انتہائی منفرد انداز میں فلم آیا جا رہا ہے اعلان کیا گیا تھا تاخیر کا مدر عجیب طریقہ سب کے دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہو گئیں شائخین اب اس سیریز کے نئے سیزن کو شاندار کرداروں کے ساتھ متعرف کرانے کا بے سبلی سے انتظار کر رہے ہیں لیکن سیریز اب بھی روایتی طریقوں سے شائخین کو تفریف راہم کرنے میں ماہر ہے لیکن اس بار شائخین کو شوٹ کے ٹیلر کا انداز پسند آیا اس سے پہلے صرف اسمان نامی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ شوٹن شروع ہو گئی ہے پیپر بورڈ تصویر شیئر کرتے تھے لیکن اس بار پروڈیوسر محمد بزدگ نے کچھ حیرت انگیز تصاویر شیئر کی تعمیر اسمان کی ٹیم پرانے اور نئے کرداروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی پتہ چلا کے تمام اداکاروں کو سکرپٹ دے دئیے گئے اور اس سے پڑھنے کا کام مکمل ہو گیا اب اگلا مرحلہ شوٹن کا ہے شائقین خوشی سے اچھل پڑے یہ خبر ہے جیسا کہ آخر کار خبر کا اعلان کیا گیا ہے کہ مدہوں کی پسندیدہ سیریز کا ایک نیا سیزن تیار ہو رہا ہے مدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے سیریز کے پسندیدہ اداکار وارث اسمان بے اور بالا ہوتون کے علاوہ سیریز کے پرانے کرداروں میں بوران علب کونور اور ترگت بے شامل ہیں وہاں بھی ہے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نئے کردار منفی روشنی میں سامنے آئے ایک طرف اسمان کے ساتھی اور دوسری طرف دشمن گروہ نظر آ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والا سیزن بہت سے دشمن لے کر آئے گا کیونکہ پچھلے سیزن میں زیادہ تر دشمن تباہ ہو گئے تھے شائخین دشمنوں کا خطرناک انداز دیکھتے ہیں پیشنگوئی ہے کہ نیا سیزن ایکشن سے بھرپور ہوگا لیکن ایک ہی وقت میں سب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کس اداکار کو کس کردار میں دیکھنا ہے مختلف ویلن کی شکل دیکھ کر کچھ بہت ایسا لگتا ہے کہ خطرناک مناظر سیریز کا حصہ ہوں گے کو ایک کمانڈر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے شاید وہ بازنتہ کمانڈر ہے کمانڈر مغلون کے طور پر نمودار ہوا ایک بیٹھا ہوا ہیرو واکنیا ہوگا یہ وہ لمحہ تھا جس نے بازنتہ دشمن کی صفوں میں شائقین کو دنگ کر دیا سب کی نظریں ایسے ہیرو پر ہیں جب وہ ترکی کے لباس میں دشمن کے ساتھ بیٹھا تھا مدہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے ایک طاقتور ترک رہنما جیسے کوئی متنازہ نکات نہیں ہے اور اگر آپ تھوڑا سوچیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کئی بار ترک قبیلے کے بارے میں بات کی تھے عثمان بے کی مخالفت کون کرے گا اور چوتھے سیزن میں بھی نظر آئیں گی اب یہ امکانات ظاہر ہو رہے ہیں اس بے کا تعلق ہرمیانو گلرہ کا رمانو گلری سے ہے نئے سیزن میں ہوں گے جو خلیج امان پر حملہ کرے گا گونگور بے کے بھیس میں گزشتہ سیزن میں اس دشمنی پر ایک نظر یہ ہے جو ہرمینس تھا اور عثمان بی کو قتل کرنا چاہتا ہے کسی کو سمسا چاوش اور اکے کچا کے کرداروں کیلئے چنا گیا یہ آؤ اس پر بات کریں لیکن پہلے اکتیمور بے جہاں تک اکتیمور کے موضوع کا تعلق ہے بی نے پچھلے سیزن میں امدہ آغاز کیا تھا اور یہ کردہ بہت کم وقت میں انہوں نے مددہوں کا دل جیت لیا افواہیں پھیلنے لگے کہ اوکٹ مور بیک شہید ہو سکتا ہے نہیں جا رہا اور اس کی دلیل عثمان بی کے ساتھ برسا کے محاصرے کے دوران اکٹیمور بی کے ذریعہ ہے یہ تھا اب یہ حقیقت بنتا جا رہا ہے سیریز کی دلچسپی سیریز عثمان کے نئے سیزن کے اداکار کئی کرداروں کیلئے اہم اداکاروں کے نام تجویز کر رہے ہیں اس شاندار خبر کو جاننے کے بعد شائقین مزید پر جوش ہو رہے ہیں اور اب ایک شاندار اداکارہ کا نام سامنے آ گیا اور اب جو نیا نام سامنے آیا ہے وہ ہے نوجوان اداکارہ کا ترک اداکارہ میرا کائی کا نام سامنے آ گیا حقیقت یہ ہے کہ وہ کریلش عثمان سیریز کے نئے سیزن میں شامل ہوئے اس اداکارہ کو شامل کرنے کے بعد کافی قیاس آرائیاں ہوئی امکانات ہیں کہ وہ اس سیریز میں بیک اگوورنر کی بیٹی کے روپ میں نظر آئیں گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی جوڑی اکتمور بیک کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے گوکٹو علپ سرکٹائی کی محبت کی کہانی کو ایک افسوسناک واقعہ کے ساتھ ختم کرنے کے بعد ہم نے آپ کو آگاہ کیا نوٹ سیریز کو متوازن رکھنے کے لیے نئی کہانیاں پیش کی جائیں نہیں اور امی سے ایک سیریز کا اکتمور بیک ہوگا وقت کی چھلان کی بحث کسی حد تک ختم ہو گئی ہے کیونکہ تنظیم عثمان کی ٹیم نے اس کا اشارہ دیا تھا اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے سمسا چاوش اور اچھا کچھا ان پر بات کرتے ہیں جب سے یہ تصاویر شیئر کی گئی ہیں مدہ حیران ہیں روڈیوسر مامت بزدار کے ذریعہ ایک نیا دشمن نمودار ہوا ہے لیکن کوئی مصبت کردار نہیں دکھایا گیا اس طرح سامسے چاوش اور اکی کچھا کا موضوع حالیہ دنوں میں کافی زیر بحث آیا ہے اور خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے اداکار کو شامل کیا گیا ہے سمسا چاوش کا کردار اگر آپ کو یاد ہے تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اگر سمسا چاوش واپس آ جائے تو بھی ایک نیا چہرہ سامنے آئے گا اور اب خبر ہے کہ ترک اداکار سیدات میرٹ کورویلو اسمان سیریز میں سامسا چاوش کا کردار ادا کریں گے ایسا لگتا ہے کہ کرلش اسمان کی ٹیم نے ہر بار شائقین کے مطالبات کو آدھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک چاکوچا ہوئے ہیرو ہے جس کا بہت انتظار ہے پچھلے سیزن میں بھی یہ موضوع سب کی گفتگو کا موضوع بن گیا تھا شائقین اسمان بے کے تاریخی ساتھی کو دیکھنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور پھر یہ اطلاع ملی کے احمد اولگن سنہ جہوں نے دستان سیریز میں یمن کا کردار ادا کیا وہ سیریز پر کورالش اسمان کی کاسٹ کا حصہ تھے اب ہر کوئی اقیاس کر رہا ہے کہ وہ سیریل میں ایک ایک چاکے کردار میں نظر آ سکتی ہے لیکن اس پیغام کی تصدیق نہیں ہوئی اس پر آپ کو اپنی رائے دینی چاہیے اس کے علاوہ نئے سیزن کی ٹائمنگ بھی سب کی دلچسپی کا باعث بنی ہے ہم نے کہا ایک طویل وقت کے لیے سیریز کہانی کئی مہینوں کے وقفے سے شروع ہوتی ہے اب اکنئی تصویروں میں کرداروں کے پرانے کپڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وقت کا وقفہ نظر آتا ہے اب تازہ ترین خبروں کے ساتھ آنے والے کتنے پرجوش ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں لائک پر کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں دیکھیں جلد آ رہا ہے